اسلام علیکم ناظرین خیبر پختنخواہ کے سرکاری کارجوں میں بیس پروگرام سے متعلق قہم حبر روزنامہ مشرق نے 29 اگرد 2020 کو پبلش کیا ہے خیبر پختنخواہ کے مختلف سرکاری کارجز میں مستقل ٹیچرز کی کمی کے باعث پبلک سوریس کمیشن سے برتی تک بیس پروگرام کے داخلوں کو مزید ایک سال کے لیے ملتوی کر دیا ہے مذکورہ کارجز میں معمول کے مطابق بی اے بی سی کے داخلے کیے جائیں گے جبکہ اندہ تعلیمی سال سے ان کارجز میں داخلے شروع کیے جائیں گے بی ایس میں واضح رہے کہ ہائیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے تمام سرکاری کارجز میں بی اے بی سی کی وجہے بی اس کے کورسز شروع کرنے کا فیسرہ کیا گیا تھا اس سلسلے میں بعض ازنام عارضی بنیادوں پر ٹیچر کو برتی کیا گیا تھا لیکن بہت سے کارجز میں فیکلٹی ممبران کی کمی تھی جس کی وجہ سے گزشتہ دو سالوں سے داخلے ملتوی کیا جا رہے تھے اس مقصد کے لیے روان تعلیمی سال بھی تمام کارجز میں بی اس پروگرام شروع کرنے کی منصوبہ بندی تھی جس کے لیے کارجز میں داخلوں کے لیے احکامات جاری کیا گئے تھے تا ہنباس کارجز میں مستقل سٹاپ نونے کی وجہ سے یہ منصوبہ مزید ایک سال کے لیے ملتوی کرنے کی صفحہ رشاد ہائیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو عرصال کی گئی تھی جس کی روشنی میں محکمہ ہائیر ایڈیوکیشن نے آئندہ سال یعنی دوہزار بائی اس تک بی اس پروگرام کو ملتوی کر دیا ہیں اس بارے میں نوٹیفیکیشن کے مطابق پبلس اور اس کمیشن سے ٹیچر کی مستقل برتی کے بعد کارجز میں بی اس میں داخلوں کا آغاز کیا جائے گا آئے تو ٹھیک ہے کہ اس سال بھی بعض کارجزوں میں بی اس پروگرام کو ملتوی کیا گیا لیکن انہوں نے بی اے بی سی کے داخلوں کا ذکر کیا ہیں تو بی اے بی سی کے داخلے پچھلے سال سے ختم کیے گئے ہیں جن کارجزوں میں بی اس نہیں ہے تو اس میں ایڈی پروگرام شروع کیا گیا ہے اسی سے ایڈیگری پروگرام لہٰذا طلبائز سے دو کانکہ ہے کہ بی اے بی سی میں ہمیں داخلے نہیں ملتے بی اے بی سی میں داخلے پچھلے سال ختم کیا گئے ہیں اور اگر کوئی اب بی اس نہیں کرنا چاہتا تو اے ڈی یا نیسی سے دو سالے ڈگری میں داخلے لے سکتے ہیں